مغرب میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات نے تیزی صرف دو کمپنیوں میں ستر سے زائد خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا ایک برطانوی خبر رساں اداری کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانیہ کی چائے کی پتی بنانے والی دو کمپنیوں میں کینیا کے باغات میں ستر سے خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی کینیا کے باغات میں کام کرنے والی ان خواتین کا تعلق کینیا سے ہے جبکہ کمپنی میں کام کرنے والے منیجرز اور سپروائزرز میں سے چند مقامی آر چند کا تعلق برطانیہ سے ہے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کینیا سے تعلق رکھنے والی ان خواتین کو ان کے سپروائزرز کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے برطانی خبر رساہ ادارے کو ان تمام خواتین نے بتایا ہے کہ ان کے پاس سپروائزرز کے جنسی مطالبہ تسلیم کرنے یا ملازمت سے ہاتھ دونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایک خاتون انکشاف کیا کہ ایک سپروائزر کو ہیوی ایرز جیسی خطرناک بیماری لاحق تھی جو جنسی زیادتی کی وجہ سے اس میں منتقل ہو گئی یا رپورٹر پر بھی جنسی تعلقات کے لیے دباؤ ڈالا گیا جنسی زیادتی کے الزامات کا سامنا کرنے والے تمام سپروائزرزز کو فارے طور پر موطل کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے